اسلام علیکم 15 ڈالر جسٹ ایک اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے میں نے ارن کی ہیں اس طرح اگر آپ کو روزانہ 3 اسائنمنٹ دی جائیں تو آپ ڈیلی کے 45 ڈالر ارن کر سکتی ہیں اگر ہم 45 ڈالر کو پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو یہ لگ باگ 12,548 روپیز بنتی ہیں دوستو اگر آپ کے سامنے انگلیش میں پیج رکھ دیا جائے آپ کو بتایا جائے اس پر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے آپ اس کو ہاتھ سے لے کر دیں کیا آپ اس طرح کی جاب کرنا پسند کریں گے ورک بھی بہت آسان ہے بچے بھی یہ کام کپلیٹ کر سکتے ہیں کون سی ویب سیٹ ہے کان سے آپ نے یہ کام پکڑنا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں جی تو جی فرینڈز اب ہم آجکے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بنا کر دینے کے کس طرح سے پیسہ کمال سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے مجھے پروڈیکٹ ملا ہے سب سے پھلے میں آپ کو پروڈیکٹ دکھا دیتا ہوں کلائٹ نے مجھے پی ڈی ایف میں یہ فائل سینڈ کی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ جو کچھ انگلیش میں لکھا ہوا ہے آپ یہ مجھے ہاتھ سے لکھ دیں بیسیکلی یہ جو اس نے مجھے پی ڈی ایف سینڈ کی ہے یہ اس کو یونیورسٹی کی طرف سے اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے تو وہ خود نہیں کرنا چاہ رہا وہ مجھ سے کروڑنا چاہ رہا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ جسٹم آپ پیجز سارے ہاتھ سے لکھ لیں آپ ان پیجز کو سکین کروا کے مجھے آپ سینڈ کر دی جائے گا بہت عصان سا کام ہے یہ تقریباً دس پیجز ہیں دس پیجز ہاتھ سے لکھ دینے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دو پیجز گھر والوں سے لکھوا لیا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس نے مجھے پروڈیکٹ سینڈ کی ہے مجھے پروڈیکٹ سٹرٹیجی سے لیٹڈ ہے تو میں نے دو چار پیجز گھر والوں سے لکھوا لیا ہے اس کے لئے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں شاتری ہے ہنڈ رائی ٹھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے بہتر ہونی چاہیے جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھا جائے کلائنڈ سے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس بیڈیو کو انتر دیکھیں اس بیڈیو میں آپ کو ایٹو دیکھ کمپلیٹ میٹھوڈ سکھاؤں گا تو چلی سیکھتے ہیں آپ نے اس طرح کام کام سے پڑھا ہے سیپلی میں بروزر پہ چکا ہوں بروزر پہ میں نے فائی بار کی ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے سارج کیا ہوا ہے ہینڈ رائیٹنگ اسائنمنٹ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لوگوں کی اسائنمنٹ شو چکے ہیں جو جو لوگ اسائنمنٹ بنا کر دیتے ہیں اسائنمنٹ بنا کر دینے کے پیسے دے جاتے ہیں اگر ہم فائی بار کی بات کریں تو اس بندے کو چار آڈر ملے ہوئے ہیں فائی بار کی ریٹنگ ہے اگر ہم اس کے گی کو اوپن کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کو چار آٹر ملے ہیں فائی بار کی ریٹنگ ہے یہاں پہ اس کی گی کا ٹائٹل چھوڑ رہا ہے کچھ اس طرح سے اس نے آپ نے گی کی تصفیریں آئیڈ کی ہوئی ہیں اس طرح سے آپ نے بھی آئیڈ کر دی ہیں میں آکے جا کر آپ کو سارا طریقہ سکھاتا ہوں کس طرح سے آپ اسائنمنٹ کرنے کے گی کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے بیسک پلان کی بات کریں تو بیسک پلان میں یہ بندہ 600 الفاظ ہاتھ سے لے کر دینے کے پانٹ ڈالا لیتا ہے اس کے لئے اگر ہم اس سٹینڈر پلان کی بات کریں تو سٹینڈر پلان میں یہ بندہ 300 الفاظ ہاتھ سے لے کر دینے کے دس ڈالا لیتا ہے اگر ہم پریمیاں پلان کی بات کریں تو پریمیاں پلان میں یہ ہے کہ یہ بندہ پریمیاں پلان میں 1500 الفاظ لے کر دینے کے پچیس ڈالا لیتا ہے ٹھیک ہے بھی اگر ہم اس کے ڈلیوری ڈیز کی بات کریں تو یہ تین دن میں اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے دیتا ہے آل لیمیٹر رویزن ہے مطلب جیتے رویزن کرونا چاہے اس کے بعد میں نے ایک اور سرویس اوپن کی ہوئی ہے یہ بندہ بھی ہاتھ سے گھر سندر پلان کی بات کریں سٹیپ چھوڑ گیا تو ہو سکتا ہے پھر آپ صحیح طرح سے یہاں پہ ورک نہ کر سکیں اگر آپ نے صحیح طرح سے گک ریٹ نہیں کی تو پھر بھی آپ کو یہاں سے پروڈیکٹس نہیں ملیں گے ٹھیک ہے بھی یہ جتنی بھی صحیح شور ہی ہیں یہ سارے سارے لوگ ہاتھ سے لے کر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ نے اس کام کی کس طرح سے گک کرنی ہے سیمپل میں فائیوار کی پروفائل پہ آ چکا ہوں میں نے اپنی فائیوار پہ پروفائل کریٹ کی ہوئی ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں میری پروفائل پہ فائیو سٹار ریٹنگ ہے مجھے یہاں سے مل رہے ہیں جس میں نے یہاں پہ ابھی فیلال ایک گیگ کریٹ کی ہوئی ہے جو کہ ڈیٹا اینٹس دیکھیں گیگر ٹھیک ہے بھی یہاں پہ یہ کلینٹ کے ریویوز پہ شو ہو رہے ہیں سیمپلی آپ نے ہینڈ رائٹنگ اسائنمنٹس کی یہاں پہ گیگ کرنی ہے تو یہ یہاں پہ یہ کریٹ ہے نیو گیگ لکھا ہو شو رہا ہے آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے اس پلس والے آئیکن پہ جیسے پرس کیا تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے گیگ کی ڈیٹیل شو ہو چکی ہے یہاں پہ آپ نے گیگ کر ٹائٹل دینا ہے جو آپ کی ٹائٹل رکھنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ آپ نے گیگ کر ٹائٹل دیا ہے آئی ویل رائٹ یور آسائنمنٹ بید مائی بیوٹی فول کر رہے ہیں یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے اس کے پرس کرنا ہے یہاں سے آپ نے ای بک رائٹنگ دوستو اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ کیسٹس ٹائپ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سرودس کا ٹائپ ہے کیسٹس ہے آپ کی ہے roof ٹس کے بڑے پھرس کرنا ہو سکے پھر رکھنا ہے یہاں سے آپ نے بکھ پروپوزل کرنے murtہ کہنا ہے اس کے بعد ہے گیگ جھو میں سے یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے بھی جو آپ bک پروپوزل کی media制 regulated بھٹت کسر والدہ رہے ہیں آہ Jonas کے بکر دیں گے مشاید کی بکویں بکویں یا ہسٹری کی یا یا رویڈ دیکھ بکویں بکویں دے گے پولی familia یا اب یرا ٹائگ یا ہے سیٹر ہوگی اس وقت ہ آپ نے آنیں پر اس کے بات کرتا ہوں ساگر کرتا ہوں ساتعت ساگر کرتا ہوں اس کے پاس ایس kita avete تر ایسے یہاں پر میکسیمم فائیو ٹائٹ کرنے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے سی ون کنٹینو پہ پرس کرنا ہے جی تو ڈیور پر میں نے سی ون کنٹینو پہ پرس کیا تو ہمارے سامنے نیکس ٹیپ شو ہو جگا ہے جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں اور بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا آپ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے پرائیسنگ کا یہاں پہ آپ نے پرائیسنگ کے پارے میں بتانا ہے بھی آپ بیسک پلائن میں کتنا پیسے لیں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں پاسے لیں گے تو ہمارے وہ اور پیسی کروں پرائیسنگ کریں کچھ میں نے سی امیت میں چکا ہوں یہاں سے آپ ہیں اور آپ کو اٹھا کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے س کے پاس ہے ہمیں جو سکتے ہیں جیسے겁 سکتے ہیں یہ کتنے الفاظ مزور لیک punch کتنے پیسے لیں گے سپورد کہ یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ میں ٹائپ کر دیا ہے آئی کن رائٹ پائیو ہنڈے وارڈ آلین فائیو ڈالر آئی میک یور آسائنمنٹ ویری بیوٹی پول ٹیگے بھی اس کے پاس ڈیلیوری ٹائم ہے یہاں پہ آپ نے ڈیلیوری ٹائم بتانا ہے کتنے دن کے اندر آپ اپنا پروڈیکٹ کمپلیٹ کر کے کرنے کو دیں گے ایک دن میں دو دن میں تین دن میں آپ کو بڑا پروڈیکٹ مل جائے تو آپ نے کلینٹ کو انبوکس کرنا ہے میسج کرنا ہے اسے بتانا ہے کہ یہ بڑا پروڈیکٹ ہے اس پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ نے اس کو ٹائم بتا دینا ہے اس کے بعد رویزن تو آپ پروڈیکٹ کلینٹ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے اگر کوئی اس میں غلطیاں ہوں تو کلینٹ کتنی بار آپ سے وہ پروڈیکٹ کروا سکے صحیح کروا سکے آپ نے یہاں سے unlimited select کرنا ہے کیونکہ unlimited میں یہ ہوتا ہے بھی کلینٹ آپ کے ساتھ interact ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ ہے create package آپ نے create package پہ پریس کرنا ہے دوستو create package پہ میں نے پریس کے تو آپ بھی یہاں پہ standard plan ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے standard type کرنا ہے ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ standard plan کے بارے بتانا ہے standard plan میں آپ کتنا پیسے لیں گے simply اس text کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں پہ پیس کرتا ہوں ہزار اس کے بعد یہاں پہ میں ٹیک پڑھتا ہوں ٹین ہزار الفات لے کر دینے میں ٹین ڈالا لوں گا اس کے بعد آپ نے نیچے ڈلیوری ٹائم یہاں پہ آپ نے 3D select کرنا ہے اس کے بعد رویزر میں آپ نے unlimited select کرنا ہے اس کے بعد ہے premium یہاں پہ آپ نے premium type کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 3000 الفات لے کر دینے میں 15 ڈالا لوں گا دوستو میں نے basic plan بھی ایڈ کر دیا standard plan premium plan اس کے بعد پریمیم plan میں delivery time ہے آپ نے delivery time میں 5D select select کرنا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ الفاظ دے کر دینے تھوڑا سا time لگے گا اس لئے میں نے 5D select کیا ہے اس کے بعد رویزر میں unlimited select کرنا ہے جیتو ڈیور فرینڈ آئیوب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اپنے price add کرنی ہے یہاں پہ basic plan ہے basic plan میں $5 ڈالا ٹائپ کرتا ہوں standard plan میں $10 ڈالا ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے $15 ڈالا لوں گیا تھا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈالا ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے نیچے دینا ہے اگر آپ کو ایڈیشنال pages add کرنا چاہے تو ان کی prices بھی یہاں پہ add کر سکتے ہیں میں فیلال کچھ نہیں add کرنا چاہ رہا میں simply نیچے آتا ہوں یہاں پہ save and continue ہے یہاں پہ میں پریس کرتا ہوں جی تو ڈیور فرینڈ میں save and continue پہ پریس کیا تو ہمارے سامنے third step show ہو جگا ہے first two steps ہم نے complete کر لیا third step ہے جس میں آپ نے گیگ کے بارے میں ڈسکریپشن لکھنی ہے ڈسکریپ کر کے بتانے بھی آپ کیا کام کر کے دیتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے گیگ کی ڈسکریپشن یہاں پہ already لکھے ہوئی تھی وہی ڈسکریپشن کپی کر کے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی گیا میں نے لکھا ہے i have a very good and attractive writing skills i really enjoy writing about everything i can make your assignment and your work very attractive with my handwriting skill reach me and see how can i help in writing your work اگر آپ اس سے اچھی کپی ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اپنی language میں لکھیں کسی کی copy paste نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے نیجے آجانا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے simply save and continue پہ پرس کرنا ہے جی تو dear friend میں نے save and continue پہ پرس کیا تو ڈسکریپشن والا سٹیپ بھی complete ہو چکا ہے دوستو تین سٹیپ ہم نے complete کر لیا اب fourth step 8 کا نام requirement requirement میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو work assignments بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی simply آپ نے نیچے آجانا ہے add a question پہ پرس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے question type کرنا ہے I need PDF file for assignment کیونکہ assignment بنانے کے لئے PDF file کی ضرورت پڑے گی تو اس لئے میں نے requirement یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے یہاں پہ آپ نے add پہ پرس کرنا ہے اور آپ نے save and continue پہ پرس کرنا ہے جی تو dear friends میں نے save and continue پہ پرس کیا تو یہ step ہمارے complete ہو چکا ہے اب یہ ہمارا next step شو جگہ ہے جو کہ آپ نے اپنی service کی تصویریں upload کرنی ہے آپ کس طرح کام کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے simply میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں یہاں پہ براؤد پہ پرس کرتا ہوں میرے پاس کچھ تصویریں پڑی ہوئی ہیں میں وہ تصویریں یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو دوستو میں دو تصویریں اپلوڈ کر دیا ہیں اس طرح آپ کے پاس جتنی بھی تصویر ہوں آپ نے ہاتھ سے ٹیکس کو لکھ لینا ہے وہی تصویریں آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اس کے پر آپ نے نیچے جانا یہاں پہ یہ ویڈو کے بارے پوچھا اگر آپ کے پاس کوئی ویڈو ہے تو ویڈو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک بھی آپ نے نیچے جانا یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سیوڑن کنٹینیو پہ پرس کرتا ہے اب جس میں آپ نے کچھ اس طرح سے آپ نے یہ چیز شو ہو چکی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ پرس کرنا ہے تو ہماری گیگ سکسفولی پائیوار پہ پبلش ہو چکی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میری دو گیگ آپ ہو چکی ہیں پہلے میں نے ایک گیگ کرے ہوئی تھی اب میری سیکنڈ گیگ بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے اس طرح سے دوستو آپ پروفیشنل طریقے سے پائیوار پہ گیگ کریٹ کر سکتے ہیں اگر میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کا اچھے لگیا ہے تو ویڈیو کی جلتی سے لائک کرتے ہیں چینل سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک لئے لائے شясہ اینجا